بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا خوست ڈاکٹر جمیل اور میں ہوں یوٹی بی کی جانب تھے تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے ملک اسلامتی کے حوالے سے اخوان تارکین وطن اور قومی اسلامتی کا مسئلہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کس طرح ایک ملک کے لئے کتنا ضروری ہوتا ہے نیشنل ایکشن پلان کی اپیکس ٹومیٹی نے جو دوستہ روز اجلاس کیا جس پہ وزیراعظم ہنواراللہ کاکڑ، چیف آرمی آمد اسطاف، وفاقی وزراء چاروں صبحوں کے وزیراعظم نے شرکت کی اور اس بات کا انہوں نے اعادہ کیا اس بات پہ وہ ڈیٹرمینیشنی دو ٹوک فیصلے کیے کہ ملک اسلامتی اور معاشی تحب سے جو فیصلے کی ہیں وہ اس کی ایک اپنی مسئلہ مانا کے حمیت ہے اور سب سے پہلے ان اقوان شہریوں کو اکتیس اکتوبر تک ڈیٹرمین نے دی گئی ہے اکتیس اکتوبر کے بعد پاکیدہ پاسپورٹ چیک ہوں گے اور جن کے بعد پاکیدہ پراکورٹ ایڈنٹیفکیشن ان کی نہیں ہوگی چناتی کارٹ ان کے پاس نہیں ہوگا تو ناظرین ان پر جو ہے جو قانون مینگرشن کے اس ملک کے اس کے محاصل پر لگ ہو جائیں گے یہ اس لحاظ سے بھی ضروری تھا کہ کافی عرصے سے ہم نے یہاں اس میں ہم نے ڈیل جو دی ہوئی تھی ہم لوگ اس پر کوئی سیریس ایکشن نہیں لے رہے تھے لیکن جس کے بہت برے اثرات ہماری ملک کی محشت پر ہماری ملک کی سیاست پر ہماری ملک کی سماجیاں پر مرتب ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ سمگلنگ بڑی یہاں ہوئی زخیرہ اندوزی بڑی بڑی پیسے کی سمگلن ہوئی ہنڈی کا کاروبار ہوا اور اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ چاریش ناظرین کارٹ کا بھی ایک مسئلہ زدہ بیٹھ ہوا تو جب ان کو ہماری نیشنل ایکشن پلان کے تیار جب ان کو ڈسکس کیا گیا تو اس میں یہ بات دھائے گلوز ہوئی ہے جناب کہ اسی اخوانی ساڈے نا کی عادت کر دے رہے ہیں کہ سارے مسلمان ملکتے ہیں شہری ہیں اسی طرح انہوں نے ساڑھا اسلامتا رشتہ بھی انہوں نے نا رہا ہوا لیکن ناظرین تو اسے دیکھا ہوئے گا کہ جو ایک میزبان ملک اپنی اخلاقیاتا مزارہ کر سکتا تھے انہوں نے بھی چاہیے دیکھ مہمان بن کر رہے ہیں مہمان بن کر رہے ہیں تو بات انہوں نے کیتا کیا یہ بہت 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 بڑے سنگیم زرائیت کے بیچے مرمز پائے جائے ہیں کمت پاکستان نے دو ہفتہ اپنا تئیس ہزار اخوانی نکالتے تھے تو بچ کوئی اچھا میدگا نہیں خارم کو رکھنوں اپنی سیکیورٹی دا جریہوں عزیزوں دیا اگر بردی اسلامتی نہیں وہتے جنائی پیشہ سرگرگی جریہ رہنگیاں تو انہوں نے سرمائیول لڑا ہونے کو سکے گا اسے آرمی چیف جنرل سید آسم نیر صاحب کا کہنا بھرمل ہے کہ اس کے پاس پاکستان کے سواق کوئی آپشن نہیں there is no other option at all only one option we have which should be very very clear in our country's security کہ ہماری جس میں ہماری ملکہ تو حافظ ہے اس کو پریفر کیا جائے گا پہلے ملک کا دباہ بعد میں دوسری باتیں تو ناظرین آج یہ براہ اہم ٹوپک ہے ہمارا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ موجودہ ملک جو ہمارا ہے وہ بڑے complicated اور مسائل سے گزر رہا ہے اب ان سے کسی طور پر بھی جو ہے نا وہ چشک کوشی نہیں کیا سکتی جامعہ اور ہما کی نویت کے سٹیپس لینے ہوئے باقی یونیٹی نیشنل کی قوامل میں تجدہ کہ ادارہ برائے پناہ بزین کہ کس تسلیش اور تعداد کے مطابق اخوانی کے ہی جو ہے وہ ملکی سے دیاتا ہے جبکہ رکار نہیں ہے کیونکہ سب سے زیادہ خوفناک بات ہے آپ ناظرین جو میں آپ پر یوٹیو کی جناب سے بتا رہا ہوں اور آپ کو اپ ڈیٹ کر رہا ہوں کہ کئی اخوانیوں کا رکار ہی نہیں ہے یہ اسی رکار نہ ہونے کی وجہ سے ملکی سلامتی کے بھی مسائل ہیں سیاسی طور پر بھی مسائل ہیں سماجی طور پر بھی مسائل ہیں آج جو مغائی بڑھ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی پبندی سے کتنا ہماری پیسے جو ہمارے روٹائی کی جو ہے وہ ویہو انہاں سوئی ہے انٹرنیشن لیول پر اس میں یہ دیکھا گیا کہ اخوانیوں نے ہی ڈالر پر مانیپلیشن کی ہے جس کا امپیکٹ ہماری ایکانومی پر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جنائے میں جو ملوث ہے اخوانی اس کو بھی ٹریس کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کے بارے میں شورٹ پر کمپریہنسل ایک کلیر کٹ کریگران کیا جائے گا تتیس اکتوبر کے بعد اس پر کسی قسم کا کمپروائز نہیں ہوگا ہاں ایک دور تھا جب بریٹش جو دور تھا اس میں قبائلی جو ٹریبل رائٹ تھا وہ تھا کہ یہ برڈل لینڈ کو کر سکتے ہیں یہ آ جا سکتے ہیں پاکستان میں لیکن اب ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے اگر ہمیں خود مختار ملک ہے تو اخوانیوں کو ہماری ہماری جو خود مختاری اس کا احسرام کرنا پڑے گا ہمیں اخوانیوں کو کرنا پڑے گا اس میں کوئی کسی قسم کی جو دھمکی ہے وہ اس کو خبول نہیں کیا جائے گا ہر ملک کو اگر ہم آپ نہیں کرے گے تو اس میں تو جنرل سید آسم علیل بھائیوہ صاحب کا یہ کہنا اپنی جگہ بے خود درست ہے کہ اس کے اسواح ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تو جناب آنے والے دنوں میں ہماری جو آر وی چیف کی جو بیان ہے اس کی روشنی میں اس کے بڑے حرپا اور مصبت اور ٹھوس نتائج پرامت ہوگے جس سے ہمارا مورد ابھی جو کمپلیکیٹر صورتح سے جا رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ اپنی ایک سمت میں جو ہے وہ روا دماغ ہو کر ترقی کی مناظت تیہ کرے گا دعا کرے کہ میرا اور آپ کا ملک پاکستان یہ ہم رہ رہے ہیں یہ ہم سانس لے رہے ہیں یہ ہم ہماری مٹی کے ساتھ رشتہ ہیں یہ اس کی بقا ہے تو ہماری بقا ہے ہماری بقا ہے